اپجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم نے کنسٹرکٹرز ان سی پلس پلس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا جس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اگر آپ نے اس سے لیٹڈ فرس پارٹ کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور آج ہم دیکھنے والے ہیں پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کو اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ کو اور ان دونوں کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ اگزمپل پروگرام بھی دیکھنے والے ہیں اور اگر آپ نے میری سی پلس پلس پروگرامنگ سیریز سے لیٹڈ پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلیلسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے ہم کنسٹرکٹر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے اور کنسٹرکٹر سے لیٹڈ ہم نے کچھ اگزمپل پروگرام کو بھی دیکھا تھا اس ویڈیو کے اندر ہم کنسٹرکٹر کا اوورویو دیکھنے والے ہیں بات اگر آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے لیٹڈ ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کریں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آج ہم دیکھنے والے ہیں پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر کو اور کنسٹرکٹر اووروڈنگ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کاؤپی کنسٹرکٹر کو چلتے ہیں ڈیف سی پلس پلس پہ اور اسے دیکھتے ہیں پریکٹیکلی سو لاسٹ ویڈیو میں کنسٹرکٹر کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا جس کا اوورویو میں آپ کو دینے والا ہوں بٹ اگر آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کریں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے سو ہم نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ بنائی تھی ایک کلاس کالکولیٹر کے نام سے اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ دو ڈیٹا ممبرز بنائے تھے اے اینڈ بی اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ایک کنسٹرکٹر بنائے تھا اور کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرائیا تھا اسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ ڈیٹا ممبرز کو انیشلائز کرائیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہی ہم اس کلاس کا اوبجیکٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا کنسٹرکٹر آٹومیٹکلی کال ہو جائے گا ہمیں اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی ہم اس کلاس کا اوبجیکٹ بنائیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ کنسٹرکٹر خود با خود کال ہو جائے گا سو اگر خود با خود کنسٹرکٹر کال ہوگا تو ہمیں یہاں پہ شو ہوگا ہیلو ورڈ ای ایم کنسٹرکٹر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے جو ڈیٹا ممبرز ہیں سی ون کے اے اینڈ بی ان کے اندر بھی ویلیوز آ جائیں گی ٹین اینڈ فیفٹین اس کے بعد میں نے کہا کیا یہاں پہ سی ون کی مدد سے ڈسپلی نمبرز فنکشن کو کال کیا اور یہاں پہ اے اینڈ بی کی ویلیو کو پرنٹ کر آیا سو اے اینڈ بی کے اندر ویلیو آل ریڈی آ چکی تھی کنسٹرکٹر کے چلنے کی وجہ سے ٹین اینڈ فیفٹین تو یہاں پہ ہمیں شو ہوگا ٹین اینڈ فیفٹین اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنسٹرکٹر کا جو نیم ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ کلاس کا نیم ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاس کا کیا نیم ہے کلکولیٹر اور یہاں پہ کنسٹرکٹر کا بھی نیم کیا ہے کلکولیٹر یہ سیکنڈ پوئنٹ تھا پاسٹ پوئنٹ کیا تھا کہ جیسے ہی ہم کلاس کا اوبجیکٹ بنائیں گے تو کنسٹرکٹر خود با خود کال ہو جائے گا سیکنڈ پوئنٹ کیا تھا کہ کنسٹرکٹر کا وہی نیم ہوتا ہے جو کہ کلاس کا نیم ہوتا ہے اور تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا کہ کنسٹرکٹر کا کوئی بھی ریٹرن ٹائپ نہیں ہوتا سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکٹر کا کوئی بھی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے اور پورت پوائنٹ کیا تھا کہ کنسٹرکٹر کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا میمبرز کو انیشلائز کرانے کے لیے سو ہم نے کیا کیا یہاں پہ کنسٹرکٹر کے اندر data members کو initialize کرایا اب اگر میں اسے compile and run کروں گا تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمیں show ہوگا hello world i am constructor کیونکہ یہ constructor خود بخود کال ہوگا جیسے ہم اس کا object بنائیں گے سو ہمیں یہ statement show ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا a and b کے اندر value آ جائے گی تو ہم نے یہاں پہ display number function کو کال کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ value print ہوگا بھی ملے گی سو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے compile and run کرتا ہوں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہا ہے hello world i am constructor اور یہاں پہ ہمیں a and b کی value بھی دیکھنے کو مل رہی ہے 10 and 15 سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں parametrize constructor کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سو ہم نے یہاں پہ ایک object بنائی c1 سو c1 کے بننے کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ constructor کال ہوگا اور یہاں پہ ہمیں show گا hello world i am constructor اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہاں پہ data members بھی initialize ہوں گے 10 and 15 کے ساتھ سو اگر یہاں پہ میں ایک اور object بناتا ہوں c2 تو اب کیا ہوگا c2 کے لیے بھی constructor چلے گا جتنے بھی ہم یہاں پہ object بنائیں گے ان کے لیے کیا ہوگا constructor چلے گا تو اب c2 کے لیے بھی constructor چلے گا تو c2 کے لیے جب constructor چلے گا تو c2 کے a and b کے اندر بھی کیا value آ جائے گی 10 and 15 c1 کے a and b کے اندر بھی value کیا آئی تھی 10 and 15 c2 کے a and b کے اندر value کیا آ چکی ہے 10 and 15 جتنے بھی ہم object بنائیں گے ان کے لیے constructor چلے گا تو ان کے a and b کے اندر initially value کیا ہوگی 10 and 15 but اگر ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ c2 کے a and b کے اندر یہ value نہ ہو بلکہ ہم خود سے کوئی value assign کرائیں تو وہ ہم کس طرح سے کار سکتے ہیں وہ ہم کار سکتے ہیں parameterize constructor کو بنا کے سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک اور constructor بنائیں گے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ constructor بناتا ہوں calculator اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ c2 کو بناتے وقت اس کے اندر values assign کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ values pass کرتا ہوں 20 and 30 تو میں نے کیا کیا یہاں پہ c2 object کو بناتے وقت 20 and 30 کو pass کیا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ایسا constructor بناتا ہوں جس کے اندر ہم کیا کریں گے values کو receive کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دو variables بناتا ہوں int x and int y سو کیا ہوگا یہاں پہ یہ جو 20 pass ہوا یہ x کے اندر آئے گا اور یہ جو 30 pass ہوا یہ y کے اندر آئے گا سو اس کے بعد ہم کیا کرتا ہوں یہاں پہ constructor کی body بناتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں کہ جو value x میں آئی تھی اسے a کے اندر رکھا دیتا ہوں اور جو value y کے اندر آئی تھی اسے b کے اندر رکھا دیتا ہوں سو اب کیا ہوگا یہاں پہ جیسے ہی c2 object بنے گا تو 20 and 30 pass ہوگا وہ x and y کے اندر آئے گا اور ہم نے کیا کیا یہاں پہ x and y کی value کو رکھا دیا a and b کے اندر سو c2 کے a and b کے اندر value آ چکی ہے 20 and 30 سو اب میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے c2 کی مدد سے display number function کو call کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کیونکہ c2 کے a and b کے اندر value آ چکی تھی تو یہاں پہ وہ value print ہو جائے گی 20 and 30 سو اب اگر میں اسے compile and run کروں گا تو کیا ہوگا c1 کے لئے first of all کیا ہوگا constructor چلے گا سو c1 کے لئے کونسا constructor چلے گا یہ والا constructor چلے گا تو اگر یہ والا constructor یہاں پہ چلے گا تو ہمیں یہاں پہ show ہوگا hello world i am constructor سو اس کے بعد کیا ہوگا c2 کے لئے constructor چلے گا سو c2 کو بناتے وقت ہم نے کیا کیا یہاں پہ 20 and 30 کو pass کیا تو اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ والا constructor نہیں چلے گا بلکہ یہ والا constructor چلے گا کیونکہ ہم نے یہاں پہ argoments کو pass کیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے اس constructor کے اندر parameters کو pass کیا ہوا ہے تو یہ والا constructor چلے گا c2 کے لئے سو اس constructor کو ہم کیا کہتے ہیں default constructor جس کے اندر parameters empty ہوتے ہیں سو اسے ہم کیا کہتے ہیں default constructor اور اسے ہم کیا کہیں گے parameterized constructor کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر parameters ہیں سو اسے ہم کہیں گے parameterized constructor constructor سو اب اگر میں اسے compile and run کروں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہا ہے hello world am constructor کیونکہ default constructor چلا تو اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ شوہ رہا ہے hello world am constructor اور default constructor کے اندر ہم نے a and b کو initialize کریا تھا 10 and 15 کے ساتھ تو یہاں پہ جیسے ہی ہم c1 کو print کرائیں گے تو ہمیں یہاں پہ شوہ ہوگا 10 and 15 اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہا ہے a and b کی value کیا ہے 20 and 30 یہ c2 کے لیے c2 کو بناتے وقت ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر arguments کو pass کیا تھا اور ہم نے parameterized constructor بنا کے values کو receive کیا اور a and b کے اندر رکھایا اس کے بعد ہم نے کیا کیا c2 کی مددہ سے display number function کو call کیا تو اس لیے ہمیں یہاں پہ 20 and 30 شوہ ہو رہا ہے so اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ ایک ایسا object بھی بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم ایک parameter کو pass کریں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک object بناتا ہوں c3 اور اس کے اندر کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ just ایک ہی value کو pass کرتا ہوں جو کہ ہوگی 5 تو اب کیا ہوگا اس کے لیے کونسا constructor چلے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ c1 کے لیے default constructor چلے گا کیونکہ ہم نے کچھ بھی pass نہیں کیا تو اس لیے یہ والا constructor یہاں پہ چلے گا اور c2 کے لیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دو arguments کو pass کیا تو اس کے لیے یہ والا constructor چلے گا جس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے دو parameters کو لیا ہوا ہے اب c3 کے لیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک ہی argument کو pass کیا ہے تو اس کے لیے کونسا constructor چلے گا یہاں پہ کوئی بھی constructor ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایک parameter ہو تو میں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک اور constructor بنانا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں calculator اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک ہی parameter لکھیں گے int x تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے just a کہ ہی argument کو pass کیا تھا جسے ہم نے receive کیا اور اسے ہم نے رکھایا a کے اندر تو b کے اندر garbage value ہوگی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ b کے اندر رکھا دیتا ہوں zero so اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو c3 کے لیے یہ والا constructor چلے گا تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو ہمارا constructor ہے اس کا name کیا ہے کیا ہے calculator یعنی کہ same ہی name کے ہمارے پاس تین functions ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے parameter کے اندر کوئی بھی parameter نہیں ہے empty parameters ہیں اور یہاں پہ دو parameters ہیں اور یہاں پہ ایک parameter ہے so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ function کا name same ہے parameters different ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں function overloading اس پہ میں detail میں ویڈیو بنا چکا ہوں so اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں description کے اندار دے دوں گا کہ function overloading کیا ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں function overloading بٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو function ہے یہ constructor ہے یہ بھی constructor ہے اور یہ بھی constructor ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے constructor overloading so یہاں پہ کیا ہو رہی ہے constructor کی overloading ہو رہی ہے so میں کیا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ والی statement print کر آئی تھی کہ جیسے ہی ہم object بنائیں گے تو یہاں پہ constructor call ہوگا so میں نے اسے erase کر دیا ہم کیا کریں گے just یہاں پہ data members کو initialize کریں گے so اب اگر میں کیا کروں کہ c3 کی مدد سے display number function کو call کروں تو میں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے c3 اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ b کی value کو print کرنے کے بعد ایک اور end line لگاتا ہوں تاکہ جتنے بھی ہمارے object ہیں ان کے لیے جو values print ہو وہ separate ہو تو اب اگر میں اسے compile and run کروں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ first object کے لیے default constructor چلا اور یہاں پہ ہمیں value show 10 and 15 اور یہاں پہ ہم نے دو parameters کو pass کیا تھا یہاں پہ ہمیں value show 20 and 30 اور third object کے لیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہا ہے value of a is 5 and value of b is 0 یہ جو ہم نے third object بنایا تھا جس کے اندار ہم نے ایک ہی argument کو pass کیا تھا یہ اس کی value ہمیں یہاں پہ show ہو رہی ہے so آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جیسے ہم یہاں پہ object بناتے ہیں اور اس کے اندار arguments کو pass کرتے ہیں اگر ہم ایک argument کو pass کریں یا پھر دو arguments کو pass کریں تین arguments کو یہاں پہ pass کریں تو اسے بنانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جیسے فاری زمپل یہاں پہ میں ایک اور object بناتا ہوں c4 اور یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے دو arguments کو pass کرنا ہے تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں لکھوں constructor کا name calculator اور یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ دو arguments کو pass کروں گا فاری زمپل یہاں پہ میں 30 and 50 کو pass کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا یہاں پہ c4 کے لئے کونسا constructor چلے گا یہ والا constructor چلے گا جس کے اندر دو parameters ہیں یہ just کیا ہے کہ object کو بنانے کا ایک اور طریقہ ہے تو آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے just یہاں پہ کیا کیا ایک object بنایا اور اس کے اندر دو arguments کو pass کیا یہاں پہ بھی آپ کیا کہیں گے یہی کہیں گے کہ ہم نے ایک object بنایا جس کے اندر ہم نے دو arguments کو pass کیا آپ یہاں پہ اس طرح read نہ کریں کہ ہم نے constructor کو call کیا اور اس کے اندر دو arguments کو pass کیا آپ اس طرح read نہ کریں کیونکہ ہم constructor کو call نہیں کرتے constructor خود با خود call ہوتا ہے تو just آپ نے یہاں پہ بھی یہی read کرنا ہے کہ ہم نے ایک object بنایا جس کے اندر ہم نے دو arguments کو pass کیا اور اگر آپ یہاں پہ ایک argument کو pass کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس طرح لکھیں گے so یہ just کیا ہے object کو بنانے کا ایک اور طریقہ ہے پھر ہم کیا کریں گے اسی طریقے کو ہی follow کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے erase کر دیتا ہوں so ایک اور point میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ کافی important ہے so آپ کیا کریں اسے دھیان سے سنیں کہ جب ہم یہاں پہ object بناتے تھے اور یہاں پہ constructor نہیں بناتے تھے so for example میں نے یہاں پہ ایک simple object بنایا c1 so میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اسے cut کرتا ہوں میں نے simple object بنایا c1 اور یہاں پہ میں نے کوئی بھی constructor for example نہیں بنایا so اس کی coding کو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے erase کر دیتا ہوں so اگر یہاں پہ میں simple object بناوں گا c1 تو کیا ہوگا اس کے لیے بھی ایک constructor call ہوگا جو کہ depart constructor ہوگا اور اس کی جو body ہوگی وہ empty ہوگی وہ constructor کون بنائے گا compiler خود سے بنائے گا ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دے گا but وہ constructor backend پہ بنتا ہے compiler خود بناتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی constructor بنا دیں تب کیا ہوتا ہے تب constructor خود با خود نہیں بنتا یعنی کہ compiler خود سے اس constructor کو نہیں بناتا so اگر یہاں پہ ہم نے ایک object بنایا تو اس کے لیے ایک constructor call ہوگا چاہے ہم نے خود نہیں بنایا constructor بنائے گا جس کی body کیا ہوگی empty ہوگی so اب میں کیا کرتا ہوں کہ coding کو واپس لاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم کوئی بھی constructor نہیں بنائیں گے تو compiler کیا کرے گا یہاں پہ default constructor بنائے گا جس کی جو body ہوگی وہ empty ہوگی یہاں پہ a and b نہیں ہوگا so compiler کیا کرتا ہے خود سے یہ constructor بناتا ہے جب ہم کوئی constructor نہیں بناتے but ایک چیز آپ یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی ہم کوئی constructor بنا دیں تو compiler default constructor نہیں بنائے گا for example میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اسے erase کر دیتا ہوں control x so اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں کیا کرتا ہوں اسے بھی یہاں سے erase کر دیتا ہوں so اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ دو object بنائے جس کے اندر پہلے object کے اندر میں نے دو arguments کو پاس کیا اور یہاں پہ ایک argument کو پاس کیا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے خود سے constructor بنا دیا چاہے ہم default constructor بنائے parameterize constructor بنائے so ہم نے یہاں پہ constructor خود سے اب اگر میں ایک ایسا object بناتا ہوں so اب اگر میں یہاں پہ ایک ایسا object بناتا ہوں جس کے لئے default constructor کو کال ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ compiler خود سے default constructor بنائے گا empty body والا تو ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم ایک constructor بنا دیں گے کمپائلر کیا کرے گا default constructor بنائے گا so اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا object بنایا جس کے لئے default constructor کو کال ہونا چاہیے تھا so اب یہاں پہ ایک error دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے پرگرام کے اندر default constructor نہیں ہے کمپائلر خود سے نہیں بنائے گا کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ constructor بنائے ہوئے ہیں اگر ہم کوئی بھی constructor نہ بناتے تب کیا ہوتا error دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ compiler خود سے default constructor بناتا empty body والا so میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں compile and run کر کہ ہمیں یہاں ایک error دیکھنے کو ملا اگر میں اسے zoom کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ error no matching function for call to calculator یاں membership label ہے اور اس کے بعد calculator یعنی default constructor تو یہاں compiler ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا function نہیں ہے جس میں ہم نے default constructor کو بنایا ہو تو یہاں پہ اس ایسا object بنایا جس کے لیے default constructor کو call ہونا چاہیے تھا بٹ ہم نے یہاں پہ default constructor نہیں بنایا تو ہمیں خود سے بنانا پڑے گا اگر ہم کوئی بھی constructor نہیں بنائیں گے یہاں پہ تب کمپائلر خود سے default constructor بنا دے گا بٹ اگر ہم ایک بھی constructor بنا لیں تو کمپائلر default constructor نہیں بنائے گا اس چیز کو آپ نے رکھ ہے سو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کی کو واپس لاتا ہوں سو اب کیا ہوگا ہمارا پروگرام ٹھیک طرح سے compile and run ہو جائے گا سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پروگرام سکسیسفولی رن ہوا اور یہاں پہ تین اوبجیکٹ کے لیے میں یہاں پہ ویلیوز شو ہو رہی ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو parametrize constructor اور constructor overloading کا idea ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر ہم کوئی بھی constructor بنا دیں گے سو next ویڈیو کے اندار ہم دیکھنے والے ہیں copy constructor کو سو آپ کیا کریں میری c++ tutorial پر business والی playlist کو یہاں سکسیس کریں کیونکہ اسی playlist کے اندار آپ کو تمام ویڈیوز sequence میں دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ just object oriented programming ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے پرگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c++ example program والی playlist کو بھی یہاں سکسیس کر سکتے ہیں اس playlist کے اندار میں نے تمام topics related example programs کو cover کیا ہوا ہے ان تینوں playlist کے link میں آپ کو description کے اندار بھی دے دوں گا اور آئی button کے اندار بھی دے دوں گا